جی اب ہم لوگ چپٹن نمبر تھری کا جو نائنٹ کلاس کی فیزکس کے نمریکل سالف کر رہے ہیں پہلے سوال حل کرتے ہیں تو فرس قیشن کی سٹیٹمنٹ ہم لوگ چیک کرتے ہیں اسی بھی سوال کی سٹیٹمنٹ جاننا ہمارے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے سٹیٹمنٹ کو دو تین نفع پڑھ لینا ہے تب ہمیں قیشن کو آسان کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا جو آپ لوگ نے ٹاپک میں پڑھا ہوگا تو کوئی فارمولا آپ لوگ کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ ہم نے کون سا فارمولا پڑھ کرنا ہے then آپ تھوٹی سی پریکٹس کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ سارے نمبریکل سپاہت سیمپل لگیں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں ایسی بھی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں ایسی بھی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں جسم کا ماس کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز دی ہوئی ہے وہ 20 نیوٹن فورس دی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں فورس is equal to 20 نیوٹن اور کیا چیز ہمیں دی ہوئی ہے ہمیں acceleration دی ہوئے یعنی ہم نے کہتے ہیں اس کو acceleration is equal to 2 میٹر پار سیکنڈ سکیر اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ a ہے اور یہ بہت جہاں یہ f ہے اور find ہم نے کیا کرنا ہے mass یعنی کہ m is equal to mass is equal to find کرنا ہم لوگو ہے تو یہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا پہلے f لکھ لیں ایسے لکھ لیں تو یہ ہمارا ہو گیا ڈیٹا نیکس چیپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں فارولہ اپنا لکھتے ہیں کہ کون سا فارولہ اپلائی کریں گے جیسے ہم نے ڈیٹا لکھا ہے تو ہماری کے مائنڈ میں آگیا کہ یہ نیوڈن سیکنڈا کا ایک ویسے ہے تو ہم لوگ سا فارولہ اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ جس کے مطابق f is equal to m a ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں f is equal to m a اور اگر یہاں سے m کو find کرنا ہے تو m کیا بنے گا یہاں سے this implies m is equal to یہ والا a m کی ساتھ multiply ہو رہا تھا اگر ہمیں a کو ادھر نہیں رکھنا ہے تو یہ ادھر جا کے divide ہو جائے گا مطلب یہ بن جائے گا f over a اب جو next step ہے ہمارا وہ calculation ہوتا ہے تو calculation میں پاس آنسر آگے گا تو یہ میرے پاس آگیا 10 اور simple کہ mass کا unit کیا ہوتا ہے kg یہ مد گیا اگر ایسے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ newton کو divide کرنے m per second square kg کیسے بچ گیا تو ہم نے یہ پڑھا ہوئے گی جو newton ہوتا ہے kg m 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 2 m 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 اس کو اپلائی کر کے ہمارے پاس ہم نے کیلگریشن کی ہے تو جو ہمارے پاس آن سے بچتا ہے وہ 10 کلوگرام ہم لوگ انہیں فائنڈ اٹ کر لیا اور یہ ہمارا آنس جی اب ہم لوگ question number 2 کو solve کرتے ہیں تو question number 2 کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی statement جاننا ضروری ہے تو ہم لوگ statement دیکھتے ہیں کہ statement میں کیا چیزیں ہمیں دی ہوئی the weight of the body is 147 newton what is the mass take the value of the g as 10 meter per second square یعنی کہ ایک جسم کا وزن 147 newton ہے اس کا mass کیا ہوگا جبکہ g کی جو value ہے قیمت ہے وہ 10 meter per second square ہم نے لینی ہے سب سے پہلے ہمیں جو چیز دی ہوئی ہے وہ weight ہے تو weight of a body is equal to w is equal to 147 newton دیا ہوگا تو جو acceleration due to gravity ہے acceleration due to gravity g is equal to 10 meter per second square لینا ہے اور find اس کا کیا کرنا ہم لوگوں نے اس کا بھی ہم لوگوں نے mass find کرنا ہے mass is equal to m is equal to question mark تو ہم لوگ فارمولا اس کا next step ہوتا ہے فارمولا لکھتے ہیں فارمولا کیا ہوگا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم values put کر دیتے ہیں اور calculate کر دیتے ہیں اس کو calculate سے یا زبانی ہی کر لیتے ہیں تو جو w ہے وہ 147 newton اور ایسی جو g ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اب میں 10 کو اگر اس کے ساتھ divide کرتا ہوں تو یہ سیمپل ایک division ہے یہاں پہ آپ ایک tip سمجھیں میرے پاس سے اگر آپ نے کوئی 0 والی رقم یعنی 10 والی رقم دیا نا اس کو divide کرنا ہے کسی بھی ساتھ تو آپ اس کا جو point نا اس نے digit پیچھے کو move کر دیں یہ آپ زبان نہیں اس کو حل کر سکتے ہیں یہ آپ سمجھیں ایک tip ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ آپ کا point end پہ آ رہا ہے آپ نے 10 پہ divide کرتا ہے اب یہ digit ادھل میں ہے بغیر گرمیٹر کے حال ہو سکتے ہیں یعنی یہ جو answer بنے گا یہ 14.7 اور kilogram بنے گا kilogram کیسے بنے گا جو newton ہوتا ہے وہ kilogram میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتا ہے تو یہ میٹر پر سیکنڈ سکیر اس میٹر پر سیکنڈ سکیر سے کٹ گیا تو باقی بز گیا newton تو ایک دفعہ اس کا review دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہ دیا ہوا تھا کہ ویٹ جو ہے وہ 147 newton ہے اور اس کے بعد جو acceleration due to gravity ہے یہ 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اگر یہ دی ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ نہیں دیا ہوا تھا ہم نے اس کو زبانی یاد اپنے یہ understood ہے تو پھر mass find کرنا تھا ہم نے فارلہ نے apply کیا w is equal to mg کا وہاں سے ہم find کرنے کے لیے ہم نے w over z کر دیا تو calculation میں کیا کیا values put کر دی 147 over 10 newton کیا ہوتا ہے newton یہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر کے برابر ہوتا ہے تو کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر سے میٹر پر سیکنڈ سکیر میٹر پر سیکنڈ سکیر سے cancel out ہو جائے گا باقیہ 147 over 10 سے divide کر ہوگے تو 14.7 answer آج ہے جی اب ہم لوگ question number 3.3 کرتے ہیں chapter number 3 ہے 9th class کے numerical solve کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کا تیسرا numerical solve کرنے لگے ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں statement بڑی زیادہ ضروری ہے تو statement سے یہ میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا data دی ہو گئے کون سا فارمنا لگنا ہے then calculation ہم لوگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے statement ہم دیکھتے ہیں کیا statement دی ہوئے تو how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling یعنی 10 kg mass کے ایک جسم کو گرنے سے روکنے کے لئے کتنی force رکار ہوگی یعنی 10 kg کے ایک body ہے ہمارے پاس اور اس کو گرنے سے روکنے کے لئے کتنی force رکھانے پڑے تو جدنہ اس کا وزن ہوگا اتنی لگانے پڑے ہم لوگ اس کا simple وزن فائنڈ کرتے ہیں وہ اتنی ہی ہمیں force رکھانے پڑے گی جدنہ اس کا وزن ہوگا تو ہم اس کو hold کر سکتے ہیں یعنی جو ہم آئے پاس mass ہے وہ 10 kg ہے اور ہم لوگ انہیں فائنڈ کرنا ہے f is equal to w is equal to q r تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو g ہے یہاں پہ یہ understood ہے یہ 10 meter par second square ہم نے لینا ہے زبان یاد رکھنا اور فارم نا کون سے لگائیں گے ہم f is equal to w is equal to mg یہ اس پارے سلطاروں کی ویٹ اور فورس برابر ہوگا اگر کوئی بڑی گل رہی ہے تو جتنا اس کا وزن ہوگا اتنی فورس اگر آپ اوپر کو لگا دینا وہ گرنے سے پچ جائے گی تو یہاں پہ ہم یہی کام کرنے لگیں ہم لوگ نے کلوگرام میں اور اسی طرح سے جو g ہے وہ بھی 10 میٹر پار سیکل سکیر اس کو ضرور دیتے ہیں تو یہ 100 یعنی 100 کلوگرام میٹر پار سیکل سکیر بنتا ہے اور یہ بن گیا 100 اور اس سارے فیکٹر کا ہم لوگ نیوٹن کہہ دیتے ہیں یعنی یہ سارا فیکٹر جو یہ نیوٹن کیلوگرام یہ ہمارا آنسر ہے تو ایک دفعہ اس کا ہم نے ریویو لیتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دس کلوگرام کا ایک ماس اس کو گرنے سے بچانے کے لئے کتنی فورس لگانے پڑے گئے تو ہم نے کہا 100 یوٹر لگانے پڑے گئے کیسے جتنا اس کا وزن ہوگا اچھنی فورس اگر لگانے اس کو روگنے کے لئے تو یہ ہم لوگ اس کو روگ پائیں گے وزن ہم نے فائنڈ کرنا indirect وزن کیسے فائنڈ کرتے ہیں وزن کا فارمول ہے weight is equal to w is equal mg to ہم لوگ نے کیا کیا جو data given تھا اس کو w mg میں ملٹیپلاہ کیا تو یہ 100 بار دی یعنی 100 newton 100 newton force ہم آنی پڑے گی اور body گرے گا نہیں وہ روک جائے جی اب ہم icon number 4 کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ نے statement دیکھنی ہوتی تو statement میں چیک کرتے ہیں کیا چیز in a mass of 50 kilogram یعنی 50 kilogram mass کے ایک جسم میں 100 newton کی force کتنا acceleration پیدا کرے گی تو ہم لوگ سب سے پہلے جو data ہے اس کو لکھتے ہیں کہ data میں کیا چیز given ہے تو ہم لوگ نے جو force ہے نا وہ ہم یں بتایا ہو ہے کہ جو force کتنی دی ہوئی ہے force سے دار کیا جاتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس 100 newton 100 newton اور جو body ہے اس کو جو ماس ہے وہ 50 kilogram تو میں کہتا ہوں جو ماس دیا ہوئے ہمیں M وہ 50 kg اور ہم نے کیا جی فائنڈ کرنی ہے acceleration find out کرنا ہے a to again newton second آہ ہی دکھائیں کہ یہاں پر دیکھیں جیسے ہم نے data لکھا تو ان تینوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اور فائرملا میں ہم اس chapter میں پڑھا ہے f is equal to m a simple ہم کیا کر رہے ہیں کہ جیسے آپ statement پڑھیں آپ data ساتھ 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 لکھ لیں line by line نکھ تو آپ کو کیلوگرام ملوگ values put کر کر solve کر دیتے a is equal to f کتنا ہے 100 newton اور m کتنا ہے 50 kg تو 100 by 50 جو 2 بچتے اور kilogram ہم لوگ جانتے جب newton ہے یہ kilogram meter par second square ہوتے تو kilogram 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 سے cancel ہو جائے گا باقی کیا بچھے گا meter par second square تو یہ ہمارا آنس ہے یعنی 100 newton کی force ہے کو میں لگاتا ہوں ایک ایسی mass کو 50 kg ہے تو کتنا acceleration produce ہوگا تو ہم نے calculation کی اور Newton second apply کیا یہاں پر second apply کرنے سے f over n بن میٹر پر ایسی پیدا ہو جائے گا تو ہمیں پیدا چلا کہ 2 میٹر پر سکیر 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 پیدا ہو جائے گا اب ہم لوگ نمیریکل نمبر 5 کو solve کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ اس کی سٹیٹمنٹ چیک کرتے ہیں کہ data کیا دیا ہو ہے سب سے پہلے سٹیٹمنٹ انتہائی ضیوری ہے سٹیٹمنٹ A body has weight 20 newton how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second سکیر یعنی ایک جسم میں 20 newton ہے اس کو 2 meter per second سکیر کے acceleration سے سیدھا اوپر کی درف لے جانے کے لیے کتنی force کی ہوں گی لہٰذا یہاں سے میں یہ چیک کرتا ہوں جو ہمیں چیزیں d given ہیں وہ data کہلاتا ہے اور اس کو میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے لہٰذا مجھے پتا چاہلا یہاں سے جو weight ہے وہاں پر 20 newton اور ہم نے کتنے acceleration سے اوپر لکے جانا اس کو 2 meter per second سکیر کے acceleration سے اوپر لکے جانا ہے تو کتنی force مجھے upward لگانی پڑے گی یہ میں find out کرنا اس کے لئے میں چھوٹی سے ڈائیگرام یہاں پروٹ کرتا ہوں فار example یہ میرے پاس جو جس سمیہ وہ ہے اور اس کا وزن کتنا نیچے کامل کر رہا ہے 20 newton ہے اور میں کہا اس کو اوپر کی طرف کھینج رہے فورس ہگا کر فورس up جو کہ میں find out کر نی ہے اور ایک بات جس کے لئے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر عام طور پر پیچھے question کیا اس میں اس کو روگ لئے فورس ہگا ہے لیکن اب ہم کیا کر رہے نا صرف اس کو روگ رہے ہم لوگ یہ کہہ رہے کہ وہ 2 m par second square کے acceleration کے ساتھ اوپر جانا چاہیے لہذا مجھے یہاں پر ایک اور چیز فائنڈ کرنی پڑی جو اس کا mass ہوگا یہ acceleration ہے 2 m par second square سے اوپر جانا ہوگا اس body کو میں یہ کہتا ہوں کیونکہ جب ہم لوگ فارمولا لگاتے ہیں فارمولا تو یہ w is equal to mg یہ سے پھر میں mass نکال لیتا ہوں وہ کیا بنتا ہے اس طرح سے mass is equal to calculation ہے ملکل اسی طرح سے Calculation میں ہم نے یہ کیا کہ 20 اور یہ newton ہے ایسے جو g وہ 10 m par second square گئے تو اس کو solve کر کے میرے پاس ایم کتنا آجائے گا دو اور یہ mass ہے تو یہ kg m m par second square سے cancel ہو جائے گا باقی بچ گئے kg یعنی 2 kg mass ہے اب مجھے پتہ رہے یہ mass ہے 2 kg ہے جب جو وزن ہے یا weight 20 newton ہے اور ہم لوگ نے پڑھو ڈاپکٹ میں weight اور mass دھو الیدھ الیدھ چیزے ہیں these two are different things عام طور کہ ہم اس کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ ایک نہیں ہے mass is amount of matter and weight force of gravity is body on body and zmi on center and man can khan so force and quantity of matter both دوسرا لیدھ چیزیں لہٰذا یہاں سے mass مجھے معلوم ہوئے اس کو میں نے استعمال کرتے بھی ایک چیز اور find کرنی ہے کہ اس کے لئے مجھے کتنی force require ہوگی تو مجھے اس کو پہلے hold کرنا ہے پہلے میں نے اس کو hold کرنا ہے یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ f now f is equal to ma f is equal to mass 2 kg ہے اور acceleration 2 m par second square ہے پہلے بن گیا پہلے پاس 4 newton force اور میں f آپ پہنے کال مجھے کہ اتنی force ایکسر لگانے پڑے مجھے یعنی کہ ایک تو میں اس body کو روک روک 2 میں پھر اس کو اوپر بھی لے جانے جو 2 میٹر پر سی سکر سکر اوپر کو جائے اتنی force ہوگی کہ اس کو hold جائے 20 newton چھائیے 20 newton ہوگی میرے پاس اس کو hold جائے یعنی فرض کہ کسی acceleration سے لے جانے پھر مجھے extra force ہوگانی پڑے 4 newton extra ہے لہذا f آپ نکالنے کے لئے یہ جو ہم نے force ہوگی plus کتنا اس کا بزن ہوگا یعنی 4 newton plus w 20 newton اس کا بزن تو یہ totال کتنی ہوگی 24 newton یعنی f آپ 24 newton ہوگی تو ایک دیکھ ریویو میں ہم نے ایک ویٹ دی 20 newton اور یہ کہا گیا 2 میٹر پار سیکنڈ سویر سے اوپر اٹھانے کے لئے کتنی force نکانی پڑے تو ہم نے کہا اس کا ویٹ ہے اور دو میٹر پار سیکنڈ سکیر کا ایکسیلیشن پروڈیوز کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ فائنڈ کیا تو میرے پاس لگی 2 2 4 newton یہ force مجھے ایکسیل لگانی پڑے گی ایک تو مجھے ویٹ کو ہولڈ کرنے کے لئے 20 نیٹر ہی لگانی پڑے جیتنا اس کا ویٹ ہے پلاس مجھے 4 ڈیٹر پی لگانی پڑے گی تاکہ اس میں 2 میٹر پار سیکنڈ سکیر کا ایکسیلیشن پیدا ہو جائے لہٰذا یہ ٹوٹل بن گیا 24 میرے تو یہ ہمارا آنس ہے